سواگت دوستو بونیڈا گر کی ایک اور نئی فریش ویڈیو میں آج میں پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنی KTM کے ساتھ بائی کا اپنی پرانی ہے بٹ لوکیشن ہمیشہ ہم بدلنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھو پہلے نظارے دیکھو آپ یہ ہیں اراولی پروت اور آج میں اپنی KTM Duke 200 BS6 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کی ویڈیو بہت انفومیٹیو ہونے والی ہے چینل پر پہلی بار آئے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ second hand KTM پرچیز کرنا چاہتے تو آپ کو KTM میں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے جس سے کہ آپ ایک اچھی KTM بائی خرید پاؤ اور بہت ہی اچھے پرائیس پر خرید پاؤ تو آج میں کچھ آپ کو بیسک چیزیں بتا دوں گا بیسک سے لے کے ایڈوانس تک جو آپ کو چیک کرنی ہے کیونکہ اگر آپ کی بائیک لیکوڈ کولڈ ہے نا جیسے KTM لیکوڈ کولڈ ہے اس میں جو ہے ریڈیٹر بھی آتا ہے انجن کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے وہ تو اس میں بھی ہمیں چیزیں چیک کرنی پڑتی ہیں اور ایئر کولڈ والی بائیک دیکھ رہے ہو تو میں نے پیچھے بولٹ کی ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا بولٹ کیسے چیک کرتے ہیں تو وہ ہر کومن بائیک پر لاغو ہوتی ہے وہ سب چیزیں بٹ آج جو میں سپیشلی آپ کو لیکوڈ کولڈ انجن والی بائیک کے بارے میں بتانے والا ہوں سپیشلی KTM کے بارے میں کیسے آپ کو ایک سیکنڈ اینڈ بائیک انسپیکٹ کرنی چاہیے تاکہ آپ ایک اچھی بائیک اور ایک اچھی ڈیل پر خرید سکے تو سب سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو پوائنٹس آج میں بتاؤں گا یہ RN5 کے لیے بھی ویلیڈ ہوں گے ڈیوک کے لیے بھی ویلیڈ ہوں گے اور بھی جو بائیک جو کی نیکڈ سپورٹس بائیک ہے ریڈیٹر وغیرہ کے ساتھ لیکوڈ کولڈ انجن کے ساتھ آتی ہے وہ سب کے سب کے لیے وہ ویلیڈ ہوگا آپ ہر بائیک کو اس میتھڈ سے انسپیکٹ کر سکتے ہو اچھے سے اور ایک اچھی ڈیل گرائب کر سکتے ہو تو جلدی سے شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اب انجن کی طرف ہی بڑھ لیتے ہیں یہ دیکھ رہے ہو نا انجن یہ ہے لیکوڈ کولڈ انجن اس کے کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں جیسے آگے آپ کو ملے گا یہ ریڈیٹر ہوتا ہے اس کا کولینڈ ٹینک بھی ہوتا ہے اوپر وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ انجن ہوتا ہے بیسکلی ایر کولڈ انجن کیا کرتا ہے کہ وہ ہوا سے تھنڈا ہوتا رہتا ہے بٹ اس میں ایک الگ ٹیکنولوجی یوز کی ہے ہوا سے تھنڈا ہوتا ہی ہوتا ہے بٹ مینلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کولینڈ پہ کولینڈ اس کو تھنڈا کرتا ہے جب آپ جام وغیرہ میں کہیں بھی فسے رہتے ہو آپ کی بائک چلنی رہی ہوتی ہے تو کولینڈ اس کو تھنڈا کرتا ہے جس سے کی ریڈیٹر اون ہو جاتا ہے اور ساری ہیٹ کو یہ ڈسپینس کر دیتا ہے جس سے آپ کا انجن تھنڈا ہو جاتا ہے اب آپ کو چیک کیا کرنا ہے اب دیکھو سب سے پہلے تو ریڈیٹر کا ایک فیزیکل ایکزامینیشن کر لینا ریڈیٹر کہیں ڈیمیز تو نہیں ہے ریڈیٹر کی جو فنس ہوتی ہے نا یہ پروپر ہونے چیئے کوئی تھوڑی بہت ایک آدھا اس میں ڈینٹ تھا تو کوئی دکت نہیں بٹ جیادہ ڈینٹ نہیں ہونے چیئے اور آپ کو یہ پروپر انسپیکٹ کر لینا ہے کہ ریڈیٹر آپ کا کہیں سے لیک تو نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اگر یہ ریڈیٹر لیک ہوگا اس کے اندر کوئلینڈ دوڑتا ہے تو اور دہ ٹائم آپ کا کوئلینڈ لیک ہوگا اور کوئلینڈ لیک ہوا تو آپ کی بائیک کا انجن جو اور ہیٹ کرے گا کیونکہ یہ سسٹم کوئلینڈ سسٹم اچھے سے کام نہیں کرے گا جو کی زیادہ ہیٹ ہوئی تو آپ کا انجن بھی سیز کر سکتی ہے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا کوئلینڈ کہیں سے بھی لیک نہ ہو رہا ہو اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا جو کوئلینڈ بوکس ہے اوپر ہوتا ہے دیکھو ادھر یہاں سے کوئلینڈ ڈالنے کا ہے اس کے نیچے بوکس ہوتا ہے آپ کو اس پینل کو نکلوانا ہے اور چیک کروانا ہے کہ اس کا جو کوئلینڈ بوکس ہے وہ تو لیک نہیں ہے یا اس میں کوئی کریک وغیرہ تو نہیں ہے کیونکہ اگر اس میں لیکج ہوگی تو دیرے دیرے ریستہ رہے گا جیسے نیچے دیکھ رہے ہیں یہ ٹینک ہے کوئلینڈ کا اگر یہ کئی سے ٹوٹا ہوا ہوا کریک ہوا تو کوئلینڈ اور دہ ٹائم ریستہ رہے گا اور وہی دکھت آ جائے گی جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے تو یہ چیزیں تو آپ کو بہت دھیان سے دیکھنی ہے اس میں کہ کوئلینڈ سے ریلیٹڈ کوئی پروبلم تو نہیں ہے اور کوئلینڈ کا لیول وغیرہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اگر لیول کم ہے تو جس کی بائک اس سے پوچھنا ہے ایسا کم کیوں ہے اگر سب چیزیں بڑھیا ہوگی تو کوئلینڈ کا لیول کم نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس سے پوچھ لینا کوئلینڈ کم کیوں اگر کم ہے تو ٹھیک ہے باقی انجن کا جاتا ہے تو آپ کو پروپر انجن انسپیکٹ کرنا ہے پہلے کہ چاروں طرف سے کہیں کریک یا کوئی لیکیس تو نہیں ہے کیونکہ دیکھو ہیڈ میں میرا آس تک انجن کا کام ہوا نہیں ہے پینسٹ ہزار کلومیٹر چل چکی ہے ڈیوک ٹو ہنڈرڈ یہاں پہ کوئی لیکیس نہیں ہے بٹ جس کا انجن کا کام ہو رکھا ہوگا نا اس میں موسٹ پوسیبل ہے یہ کہ یہاں پہ لیکیس مل سکتی آپ کو ہیڈ میں لیکیس مل سکتی ہے سائیڈ کے جو آر ایچ کور ہوتے ہیں ان میں لیکیس مل سکتی ہے تو یہ پوسیبلیٹی ہوتی ہے تو آپ کو پروپرلی انسپیکٹ کر لینا ہے کہ کوئی لیکیس تو انجن میں نہیں ہے اگر انجن میں لیکیس نہیں ہے انجن دیکھنے میں ساپ ستھ رہا ہے تو اس کا مطلب انجن ویل مینٹینڈ ہے اور ایک اور چیز بتاتا ہوں انجن سے ریلیٹڈ اس طرف آ جاتے ہیں جیسے یہ کوئی انجن کام کرتا ہے بائک ایک optimal temperature پہ پہنچتی ہے تو یہاں سے جو کوئی انجن جاتا ہے انجن میں اب یہاں انجن کے اندر ایک سیل ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کوئی انجن ویل کو الگ رکھنا اگر کوئی انجن ویل مکس ہو جاتا ہے اور زیادہ ٹائم کے لئے آپ کی بائک چل جاتی ہے تو آپ کے انجن میں گڑ بڑ آ جاتی ہے تو اس چیز کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا کوئی انجن ویل میں کولنٹ تو مکس نہیں ہو رہا ہے اگر کولنٹ آپ کی انجن ویل میں مکس ہو رہا ہے تو گڑ بڑ ہے بھائی پھر اس کو چیک کرو اس کی جو سیلو بدلواؤ اگر انجن میں زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا ہے تو یہ سب چیزیں آپ چیک کر کے لینا یہ ہو گیا اس کا انجن سے ریلیٹڈ اب انجن کہیں انجن ویل تو نہیں کھا رہا وہ کیسے چیک کروں تو دیکھو یہ جو اپنا سائلینسر ہوتا ہے اس پہ یہاں انگلی ڈال کے تھوٹا تھنڈا ہو انجن جب دیکھ لینا ایسے کر کے آج گل کی بائیک بہت ریفائنڈ ہے دیکھو کوئی بلیک وو نہیں ملے گا کیونکہ بیہ سکس ہے اور یہ کوئی انجن ویل نہیں پھیک رہی ہے اگر آپ کی بائیک میں انجن کا کام آ رہا ہوگا وہ وائٹ دھوہاں دے رہی ہوگی تو یہاں پہ آپ چیک کرو گے تو آپ کو انجن ویل فیل ہوگا اور اس کو ریکن فرم کرنے کے لئے آپ کو ایک بار تھروٹل دینا جور سے اور یہ دیکھنا کہیں وائٹ سموک تو نہیں آ رہا ہے اگر وائٹ سموک آ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا جو یہ ہوتا ہے پسٹن اس کے اندر انجن ویل جا رہا ہے اور جل کے یہاں سے وائٹ سموک دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا انجن کا کام بہت جلدی آنے والا ہے تو یہ چیز بھی آپ چیک کر لینا اس سے آپ کو انجن کی لائف اور کنڈیشن پتہ لگ جائے گی اگر صبح صبح چیک کرنے آئے تو صبح صبح یہ دیکھ لینا جیسی آپ اپنی بائک سٹارٹ کرتے ہو اگر بائک سائلینسر کے یہاں کسی پارٹ میں سے تھوڑا تھوڑا پانی گیرتی ہے دو تین بھوند تو وہ ایک اچھی کنڈیشن کا انجن ہے کیونکہ اس میں جو ہے کمبشن بہت اچھے سے ہو رہا ہے اور وہ ویپر ریلیز کر رہا ہے جو کی سائلینسر کے یہاں سے نکلتا ہے اگر آپ کی بائک ویپر ریلیز ہو رہا ہے سبح کے ٹائم تو آپ کی بائک ابھی فیلال ایک ٹھیک کنڈیشن میں ہے اور جس کا کمبشن ایک دم پروپر ہو رہا ہے ٹھیک ہے کوئی آپ کے بائک میں کمبشن سے ریلیٹیڈ پروپلم نہیں ہے میرا تھوڑا گلہ خراب ہے اگر آواز تھوڑی الگا رہی ہو تو تھوڑا ایڈجسٹ کر لینا بھائی ٹھیک ہے اب میں نے انجن کے ریلیٹر آپ کو بتا دیا مین مین آپ کو دیکھنا کیا ہے اگر یہ چیزیں دیکھ لوگے تو کٹی ایم میں انجن کی طرف سے مار نکھاؤ گے اب اس کے بعد آپ کو تھوڑا سسپینشن چیک کر لینا ہے کہ کہیں سے لیکیج وغیرہ تو نہیں ہے کیونکہ اگر لیکیج ہوگی تو یہ آپ ریپیئر کر سکتے ہو یہ میجر نہیں ہے بٹ آپ تھوڑا ایکوشیئٹ کر پاؤ گے تاکہ آپ ایک اچھی ڈیل لے پاؤ تو اسی لئے میں آپ کو یہ پوائنٹس بتا رہا ہوں یہ دیکھ لینا لیک تو نہیں ہے پیچھے والا اپنا شوکر ہوتا ہے مونو شوک اس کو دیکھ لینا کیونکہ یہاں سے لیک ہو جاتا ہے کئی بار اوئل گرنے لگ جاتا ہے تو آپ کو تھوڑی سیلنسی دیکھے گی اگر یہ لیک ہو چکا ہوگا تو اب یہ ٹھیک ہے تو ایک دم کو شیئٹ کر سکتے ہو جیسے میری ابھی چین سیٹ کی کنڈیشن ٹھیک ہے ملہ بہت جلدی چینج بھی ہونے والا ہے وہ آٹھ دس جار کلومیٹر کے بعد چینج کرانا پڑے گا تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہو اب اس کے بعد بتاتا ہوں میں آپ کو بریکس پہ آ جانا ہے اپنا یہ جو بریکس ہے نا یہ جو ڈسک بریک ہوتے آپ کو اس پہ ایسے فیل کرنا ہے کیا یہ ایک دم پلین ہے اور صحیح ایک دم مطلب سوٹ میں ایک دم اگر یہ اوبر خوابڑ اوچھا نیچا تو اس کا مطلب ہے ڈسک پیٹ گھسے تھے اس کے بعد بھائی نے یہ جو ہے بینا ڈسک پیٹ چینج کروائے چلائی جس سے آپ کی پلیٹ گھس گئی اور کچھ ٹائم میں آپ کو پلیٹ چینج کرانی پڑے گی ورنہ آپ کا بریکنگ ایکسپیرینس ایک دم ردی ہو جائے گا تو یہ چیک کر لینا آگے پیچھے دونوں ڈسک میں اگر یہ پلین ہے جیسے میری ابھی ایک دم پلین ہے تو میری ڈسک پلیٹ ابھی ایک دم نہیں ہے تو یہ چیز بھی چیک کر لینا ڈسک پلیٹ ڈیوک کی بھائی کافی اچھی خاصی پرائس کی آتی ہے تو وہ چیک کر لوگے تو وہ بھی آپ کا تھوڑا پرائس بچ جائے گا باقی اس کے بعد اپنا جو بوڈی ہے وہ انسپیکٹ کر لینا ٹینک وغیرہ کھول کے دیکھ لینا اگر پیٹرول کم ہوگا تو آپ کو یہ بھی دیکھ جائے گا ٹینک کی اندر کی کنڈیشن کیسی رسٹ وغیرہ تو نہیں لگا ہوا ہے باقی ٹینک بھی کافی مہنگ آتا ہے اور فیزیکل ایگزامنیشن کر لینا جو سکریچ ڈینٹ وغیرہ ہو اس کے لیے آپ اپنا تھوڑا بہت نیگوشیٹ جو بھی پوسیبل ہو کر سکتے ہو تاکہ آپ کو ایک اچھی ڈیل مل جائے اب اس کے بعد سپیڈو میٹر پہ جو کلومیٹر دکھا رہے ہیں وہی کلومیٹر آپ کی بائک چلی ہے یا اس سے زیادہ یا کم چلی ہے وہ بھی آپ کو کنفرم کرنا ضروری ہے کیونکہ کیٹی ایم میں موسیلی لوگ جو اسے لیتے ہیں وہ رفیوز کرتے ہیں اور رفیوز کرنے کے بعد اس کا انجن چالیس پچاس ہزار کے بعد ریویلٹ مانگ جاتا ہے ابھی میری جیسے پچپن اس پہ چلی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب میں کہوں کسی کو کہ پچپن چلی اور پچپن چلا کے اس کو بول کے بیچ دو تو اگلا لے لے گا بھٹ یہ دھوکہ ہوگا دس ہزار کلومیٹر اس میں پہلے بھی چلی تھی اس کا میٹر خراب ہو گیا تھا اور یہ میٹر چینج ہوا تھا وارنٹی میں اس کے بعد اس میٹر پہ پچپن چل چل چکی ہے دس پرانے میٹر پہ چلی تھی جو کہ میں شروع سے بتاتا رہا ہوں اس میں کوئی وہ نہیں ہے تو پینسٹ ازار چلی ہے بائک ٹوٹل ابھی تک تو ایسے ہی آپ کو کیا کرنا ہے سب سے ایزلی جو بھی اس کی KTM کی سرویس سینٹر میں سرویس کراتا ہے اس کا اوٹومیٹکلی چیسی نمبر پہ انجن نمبر پہ اس کا سرویس ریکورڈ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے ہر سرویس کے بعد اگر بائک کا سرویس ریکورڈ نہیں ہے سرویس سینٹر کے پاس باہر سے سرویس ہوئی ہے تو بھائی اس بائک کو لے ہوئی مت سیدھا کیونکہ KTM کی جو سرویس ہے وہ سرویس سینٹر میں ہی اچھے سے ہو سکتی ہے باہر بہت کم مکینک جو ہوتے ہیں جو اس کی اچھے سے سرویس کر پاتے ہیں تو آپ اپنے لئے ایک ایسی بائک ڈھونڈو جو سرویس سینٹر سے سرویس ہوئی ہو اگر انجن ری بیلٹ ہو رکھا ہے تو وہ بھی سرویس سینٹر سے ہوا ہو آپ اس کا پروپر بل لو دیکھو اس میں کیا کیا ڈال آتا پارٹ اس کے بعد ہی کوئی پرچیزنگ ڈیسیزن لینا اس سے پہلے کچھ نہیں بھار اگر کام ہو رہا تو بھائی میرے میں تو یہی کہوں گا چھوڑ دو بھائی کوئی دوسری دیکھ لو بہت ہے بھائی باقی کلچ پلیٹ آپ دیکھنا چاہتے ہو تو کلچ پلیٹ کا ایسا ایشو ہے آپ بائی کو چلاو اور ایک دم سے ایکسیلیریٹر دو اگر جیسے ہی ایک دم ایکسیلیریٹر دیتی بائی ایک دم سے اٹھ ہی ہے تو کلچ ٹھیک ہے اور اگر ارپی ایم بڑھ رہے ہیں صرف اور بائی اٹھنے میں تھوڑا ٹائم لگا رہی ہے تو اس کا منلاب ہے کلچ کا ہیپی بڑھے ہو چکا ہے اب وہ چینج کرانی پڑے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اپنا کلچ وغیرہ چیک کر سکتے ہو تو موٹے موٹے میں نے بتا دیئے کیسے آپ کو ایک بائی کو اچھے سے انسپیکٹ کرنا ہے اور ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو تو میرے کو بتا دینا میں اور اچھے سے آپ کو ایکسپلین کر دوں گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آشاء کرتا ہوں پسندہ رہی ہوگی ویڈیو تو لائک کر کے ہی جاؤ گے سبسکرائب کر کے بھی جاؤ گے اور ایسی آگے انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتے رہے گی جب تک کے لئے stay tuned bye bye tata